اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیروں افیت سے ہوں گے اس ویڈیو کے آغاز میں سب سے پہلے آپ سے سوال کیا جانا ہے کہ کیا بابر آزم سیلفیشن پلیئر ہے بابر آزم اپنے لیے کھیلتے ہیں بابر آزم ٹیم کے لیے نہیں کھیلتے ان تمام سوالات کے جواب آپ نے دینے ہیں کمیٹ بوکس میں کیونکہ پاکستان ٹیم کو آج شکست کا سامنا کرنا پڑا جس میں بابر آزم کی ایک سو پچیس رنز کی ایننگ شامل ہے بابر آزم کی محنت رائے گا گئی ہیں جس کے بعد پاکستانی کرکٹ ٹیم کے پاکستانی سابکن کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی پاکستان ٹیم کے سینئرز کرکٹر پاکستان کے کمنٹیٹر سب کے سب ہی بابر آزم کو آڑے ہاتھوں میں لے رہے ہیں اور بابر آزم پر کافی زیادہ تنقید کر رہے ہیں کہ بابر آزم خود کے لیے کھیلتے ہیں بابر آزم نے ٹیم کو اینڈ تک نہیں لے کر گئے بابر آزم نے اپنے لیے بیٹنگ کی جب ٹیم کو جتوانے کی باری آئی تو تو بابر آزم آؤٹ ہو گئے ان تمام سوالات کے جواب آپ نے دینے ہیں جس پہ کہ میچ کے اختتام کے بعد پاکستان ٹیم کے ممتاز کمنٹیٹر رمیز راجہ نے کہا ہے کہ بابر آزم سیلفیشن پلیئر ہے بابر آزم اپنے لیے کھیلتے ہیں ان کے بعد کئی اور پاکستانی سابکن کرکٹر نے بابر آزم پر تنقید کی ہے کیا بابر آزم اپنے لیے کھیلتے ہیں بابر آزم کی محنت بابر آزم نے آج اتنی محنت کیا کہ بابر آزم کے علاوہ پاکستان ٹیم میں کوئی ایسا کھلاڑی نہیں ہے پاکستان ٹیم میں موجود دس کھلاڑی ہیں جن کی پرفارمس پر نظر دوائیں تو کسی کھلاڑی نے ڈبل فگر پر بھی جانے کی کوشش نہیں کی جبکہ بابر آزم اور وہاب ریاز نے اچھی اور بہترین مضاہمت کی لیکن وہ پاکستان ٹیم کو جتواہ نہ سکے پاکستان ٹیم مینجمنٹ پاکستان ٹیم کے چیپ سیلیکٹر مصبا علاق کا ڈیسیجن سوپر آور میں آپ نے خوش دل چاہ اور افتخار احمد کو بیجا ہیدر علی وہاں پر کیوں نہیں گئے بابر آزم خود کیوں نہیں گئے وہاں پر وہاب ریاز کو بیج دیتے کافی زیادہ اچھی ہٹنگ بھی کر سکتے تھے لیکن پاکستانی جو چیپ سیلیکٹر ہے اب اس کے مدت کو ختم ہونے والی ہے اور اس طرح کے ڈیسیجن لے رہا ہے کیا اس کو زلیل ہو کر نکالنا پڑے گا اب آپ کی رائے جو بہتر ہوگی اپنی رائے کا ازار کمیٹ بوکس میں کیجئے کہ بابر آزم کیسے پلیئر ہیں اللہ حافظ